ممبئی میں ریا سے پوچھتاج ختم ہو گئی ہے سی بی آئی نے آج صبح پوچھتاج کرنے شروع کی تھی اور یہ پوچھتاج کافی لمبی چلی ہے پوچھتاج ختم ہونے کے بعد ریا سیتے پلسٹیشن پہنچی دس گھنٹے کی پوچھتاج تھی اور پلسٹیشن جانے کے بعد ریا چگربرتی نے اپنی سرکشہ مانگی یعنی کہ اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں سرکشہ چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچی ہیں سینٹا گروز پلسٹیشن سے گھر اب پہنچ چکی ہے ریا چگربرتی دس گھنٹے کی پوچھتاج میں سی بی آئی نے ہر اس سوال کو پوچھا ہے ریا سے جس کو وہ جاننا چاہتی ہے جس کا سمبند کہیں نہ کہیں سشاند سنگھ راجبوت کی کیس سے ہو سکتا ہے اس میں سشاند کی موت اس کے علاوہ ڈرگز ڈیلنگ ڈرگز کا کنزپشن ان سبھی سوالوں کو لے کر آج دس گھنٹے تک یہ پوچھتاج ہوئی ہے لیکن آگے ریا کو ایک بار پھر سے سی بی آئی کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اوچھا آٹھ جون کو کیا ہوا تھا سی بی آئی نے پوچھا کہ آپ کہاں تھی سی بی آئی نے پوچھا کہ آٹھ سے چودہ جون کے بیچ آپ کے سشاند سے کیا کیا باتشیت ہوئی تھی ریا کا اب اگلا قدم کیا ہوگا یہ صرف اس بات پر نربر کرتا ہے کہ سی بی آئی اس سے پوچھتاج کرتی ہے لیکن کیا اس کے بعد ریا سے نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی کی ان سی بھی پوچھتاج کرے گی لیکن فلحال سی بی آئی کی یہ پوچھتاج ختم نہیں ہوئی ہے آج دس گھنٹے کی پوچھتاج میں سی بی آئی نے بہت سارے اور اہم سوال ریا سے پوچھے ہیں سشاند سنگھ کیس سے جڑا ہر سوال آج ریا سے پوچھا گیا ہے لیکن اس کی گمبھیرتہ کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دس گھنٹے کی پوچھتاج کے بعد پھر سے سمن جاری ہوا ہے اور اب ریا چکرورتی کو ایک بار پھر سے سی بی آئی کے سامنے پیش ہونا ہوگا لیکن ابھی اکیلے پوچھتاج ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ ریا کو ان آروپیوں کے ساتھ آمنے سامنے بٹھا کر بھی سی بی آئی پوچھتاج کرے کیونکہ فلحال جو پوچھتاج چل رہی ہے سشاند کی موت والے دن اس کے فلیٹ میں موجود چار لوگوں سے اس کے علاوہ ریا سے ان سب کو آمنے سامنے بٹھا کر بھی پوچھتاج ہو سکتی ہے لیکن اس وقت یہ خبر یہ ہے کہ ریا چکرورتی اپ سے بس کچھ ہی دیر پہلے اپنے گھر پہنچی ہے اور اس سے پہلے جب وہ ڈی آئی ڈیو گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلی سی بی آئی کی دس گھنٹے کی پوچھتاج کے بعد تو اپنے گھر پہنچی وہاں پر میڈیا کا جماورہ تھا وہاں بھیڑ کافی تھی ریا چکرورتی نے اپنی گاڑی وہیں سے یو ٹرن کر لی یعنی کہ گاڑی مور لی ڈیور کو کہا کہ واپس لیجی اور وہ سیدھے پولس سٹیشن پہنچی سانٹے گروز پولس سٹیشن ریا چکرورتی پہنچی وہاں سے پولس سرکشہ کے ساتھ ریا چکرورتی پہنچی ہے اپنے گھر یہ تصویر سمیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر سانٹے گروز پولس سٹیشن کی ہے جہاں سے پولس نے ریا کو سرکشہ دی اور اس کے بعد ریا چکرورتی اپنے گھر پہنچی ہے سشانت کیس کی سب سے اہم گواہ سشانت کیس کی وہ گواہ اور سشانت کیس کی وہ آروپی جس سے اب سارے سچ اگلوانا چاہتی ہے سی بی آئی اور وہ کرروائی اب شروع ہو چکی ہے سشانت کے دوست سشانت کی فلائٹ پر موجود اس کے ساتھی اس کے نوکر اس کے گھر والے ان سے پوچھتا اس کے بعد اب ریا چکرورتی کا جب نمبر آیا تو دس گھنٹے تک کیے پوچھتا چھوئی اور اس کے بعد ریا چکرورتی نے اپنے گھر جانے سے اپنے آپ کو روکا پولس سٹیشن گئی اور پھر وہاں سے وہ ایک بار اپنے گھر اس وقت پہنچی ہے جب ریا یہ دیکھی ہے پولس کی سرکشہ میں یہ ریا کو گھر لے آتے وقت اس وقت یہ تصویر ہم آپ سے کچھ ہی دیر پہلے کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ میڈیا کا زبرتست جماعبہ وہاں پر گھر کے باہر لگا ہوا تھا اور ریا جب سی بی آئی کی پوچھتا چھ کے بعد ڈی آئی آفس سے نکل کر اپنے گھر کی طرف پہنچی جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں بھیڑ زیادہ ہے تو انہوں نے گھر جانا بہتر نہیں سمجھا اور انہوں نے رخ کیا پولس سٹیشن کا اس کے بعد پولس سٹیشن سے پولس کے ساتھ ریا اپنے گھر پہنچی ہے تو بس اب سے کچھ ہی دیر پہلے ریا اپنے گھر پہنچی لیکن سی بی آئی نے دس گھنٹے تک کی پوچھتا چکی ہے سیدھے ہم آپ کو اس وقت لیے چلتے ہیں ممبئی ریا کے گھر کے باہر موجود ہمارے سموہت داتا مصطفیٰ کے باس مصطفیٰ کیسے ریا اس وقت گھر میں پہنچی کیا پولس پرڈکشن تھا ساتھ میں پولس ساتھ میں تھی آپ لوگوں نے سوال پوچھے کچھ بھی کہا ریا نے کیا بوڈی لینگویج تھی ریا کی مصطفیٰ جی بلکل صحیح صبح سے ہی ریا کافی کانفیڈنٹ لگ رہی تھی سی بی آئی نے ان سے آٹھ گھنٹوں تک پوچھتا چکی اس کے بعد وہ سی بی آئی گیسٹ آؤٹس سے نکلی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر پر لوٹی اور پھر تورن تھی وہ نکل کر سانٹا کورس پولیسیسن گئی جہاں پر مانا جا رہا ہے کہ اوفیشیل کمپلینٹ انہوں نے درج کرائی ہے کہ کس طرح سے ان کی بیلڈنگ کے اندر بارچ کر کے جو ان کی فیملی کو ڈسٹرپ کیا جارہا ہے اس کے خلاف انہوں نے اوفیشیل کمپلینٹ کرائی ہے اور پولیس یہاں تک آئی تھی انہیں ایسکورٹ کر کے گئی ہے اب اس معاملے میں پولیس مومبائی پولیس آگے کیا رک لیتی ہے ان کی کمپلینٹ کا وہ دیکھنا ہوگا لیکن فیلحال ریا چکربتی سی بی آئی کی کوششن کے بعد اپنے گھر پر پہنچ چکی لیکن مصطفیٰ اب کیونکہ ریا جب پہنچی آپ لوگوں نے کچھ سوال پوچھا ہوگا کوئی ریاکشن آیا ریا کا کس طرح کی باڈی لینگویج تھی خصے میں تھی کیونکہ صبح جب ریا سی بی آئی سے پوچھتا ہے کیلئے جا رہی تھی تو اپنی کوہنی سے میڈیا پر خصہ نکالا تھا کار کے شیشے پر مارا تھا اس نے جی بلکل جی بلکل گسے کی بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی تنا کی باتچیت ریا نے نہیں کی ہے کسی بھی طریقے کا ریاکشن ریا یا ان کے پریوار نے آتے وقت یا ابھی جب وہ گھر میں انٹر ہوئی تب نہیں دی ان کی باڈی لینگویج اس سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آدمے کے ساتھ سی بی آئی کوششننگ جیسے ہی ختم ہوئی انہوں نے جا کر سانتا کس پروڈیسیشن میں کمپلین ڈج کرائی ہے تو یہ بات صاف ہے کہ وہ ناراض ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے گسے میں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے سوالوں کا جواب کھالا کہ انہوں نے نہیں دیا لیکن اب وہ اپنے گھر پر سانتا کس جہو کے علاقے کے اپنے جو گھر ہے اس پر موجود ہے دنیواتوریہ چگرورتی اس وقت اپنے گھر پہنچ چکی ہے سی بی آئی نے دس گھنٹے تک پوچھتاچ کی ہے لیکن یہ پوچھتاچ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک بار پھر سے سمن مل گیا ہے ریا کو یعنی کہ ریا کو پھر سے سی بی آئی کے سامنے حاضر ہونا ہوگا تو دس گھنٹے آج جو سوال سی بی آئی نے پوچھے ہیں وہی سوال کل آج تک پوچھ چکا ہے ریا سے تو ریا سے وہ تیکھے سوال ایک بار پھر سے دیکھئے سپر ایکسکلوسیف انٹرویو